ہیلو فینٹس ویلکم ٹو اسٹرڈی فور جینئس میں ہوں پرینس اگر آپ کو اچھا لگے تو دیکھیں فینٹس میں آپ سبھی کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں جو اولڈ نوٹس تھا وہ تو اس پرکار سے آپ سبھی کی بیچ میں آیا تھا جو پہلی نوٹس تھا جو نیا نوٹس ہے وہ بھی میں آپ سبھی کو دکھانے والا ہوں تو آپ دیکھیں میرے بھائی یہاں پر یہ آپ کا پرانا نوٹس ہے جس میں آپ سبھی کو بتایا گیا تھا کہ 24 تارک سے لے کر 8 ماہ تک آپ سبھی کی جو فیجیکل ہیں وہ چلے والے ہیں یہ نوٹس آپ سبھی نے چیک بھی کر لیا ہوگا لیکن اب دوستو ایسا سی نے ایک نیا نوٹس ریلیج کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ بھائی اب آپ سبھی کی جو فیجیکل ہیں وہ 24 تارک سے نہیں کرائے جائیں گے کس دن سے کرائے جائیں گے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کیونکہ زیادہ ٹائم میں آپ کا لوں گا نہیں چینل کو سسکیب ویڈیو کو لائک آپ نے کر لیا ہوگا دیکھیں فینٹس یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو نوٹس ہے یہ آتو سترہ چاہ دو ہزار تیس کو گیا تھا لیکن انہوں نے بتایا نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اب اس کو ریلیج کیا گیا ہے یہاں پر آپ خود دیکھیں انہوں نے کیا بتایا ہے ڈی آئی جی ریکوائیٹمنٹ سی آر پی کی طرف سے یہ دوستو جاری کیا گیا ہے یہاں پر آپ خود دیکھیں گے انہوں نے لکھا ہے دیو ٹو ایڈمنیسٹریب ریجنز پیٹی پیسٹی ایونٹ اف سی ٹی جی دی ایک جامل دو ہزار بیس انسی اے پی ایف ایس ایس ایپ ریفل جی دی ایس ایپ ریفل انسی بی فور ایک ایس ایپ ریفل ایک ایس ایپ ریفل ہز ناو بین ری سیڈیول فروم ایک پانچ دو ہزار تیش یعنی ایک مئی سے اب آپ سبی کے جو فیجیکل ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں اب آپ خود سوچیں مروح جب ایک مئی سے شروع ہوں گے تو سبی لوگ دوستو اپنا ستہائیس تاریخ کو جو ہے نورملائزیسن سکور اور پلس میں اپنا جو سکور کارڈ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ بھائیہ میرے کتنے نمبر بڑے ہیں مجھے فیجیکل کے لیے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے کیونکہ جس کا چوبیس کو تھا اس کو پتا ہی نہیں چلتا میرے بھائی کہ مجھے فیجیکل دینے دینہ 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 کیا کسی کے دیکھ کٹوپ کے برابر نمبر تھے وہ بھی زیادہ فیجیکل دینے تو اس سے دوستو کیا ہوگا کہ جو بلکل وہاں پر ہوگا بلکل بارڈر پر ہوگا تو وہ فیجیکل دینے کے لیے بہت کوشش کم کرے گا جو پرانا بچہ ہوگا نئے بچہ تو جائے گئی لیکن اس لئے میں آپ سبھی کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا کیا ہوگا اب بھیڑ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے ایک بات تو یہ بھی ملے گی آپ کو اور کیا ہوگا جو دوستو انہوں نے آگے لکھا ہے کہ یہ دوستو CRPF کے ویب سائیڈ پہ جارے کیا گیا یہ نوٹیز جو ہے اوفیسل ویب سائیڈ ssc.nic.in پر آپ کو نہیں ملے گا یہ CRPF کے ویب سائیڈ پہ جارے کیا گیا چہاں تو آپ چیک بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آگے انہوں نے بولا ہے from the time of download the e-admit card candidate will not be یہ کیا لکھا ہے permitted from phd-pat without admit card یعنی دوستو انہوں نے بولا ہے کہ آپ سبھی کو جو ہے بھائیہ without admit card کے نہیں آنا پڑے گا admit card آپ کو بھی ساتھ لے گیا آنا پڑے گا بینا admit card کے آپ کے entry نہیں کی جائے گی اور admit card آپ کے جل سے جل جاری کر دی جائیں گے آپ سبھی کو پتا ہے میرا بھائی کہ یہاں پر 19 تاریخ کو آپ کے admit card آئے تھے جب آپ کا 24 تاریخ کو یہاں پر جو تھا physical تھے تو کتنے دن پہلے آئے تھے آپ سبھی کو پتا ہے پانچ دن پہلے آپ کے جاری کیا گئے تھے تو اب اس حساب سے دوستو آپ سبھی کی جو admit card ہیں وہ آپ کو 25 25 апرائل سے جیہاں دوستو آپ نے بلکل ٹھیک سنا 25 апرائل سے آپ سبھی کے admit card آپ سبھی کے سامنے ہاں پر جاری ہو جائیں گے لیکن انہوں نے ایک ڈیٹ آگے نہیں لے کیا کہ ایک میسے لے کر کتنے دنوں تک یہ آپ کے physical چلنے والے ہیں وہ انہوں نے ابھی نہیں بتایا وہ آنا بھی باقی ہے کیونکہ کب تک آ جائے گا وہ دوستو آپ کا یہ آپ کا جو ہے 2-3 دنوں کے اندر وہ جاری کر دیا جائے گا کہ کتنے دن اور physical چلیں گے مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ physical کی جو timing ہے اور زیادہ بڑھانے والے کیا پتا دوستو جو 13000 والے students ہیں ان کے بھی دوستو اب جہاں پر جو ہے یہ admit card دوارہ سے جاری کر سکتے ہو یہ بھی سکتے کیونکہ ان کے لئے center اور ادھیک بنے جائے کیا پتا دوستو timing جو ہے اور زیادہ بڑھائے جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ساری چیزیں آپ سے بھی سامنے جل سے جل آنے والے ہیں فکر فینس یہ جو notice ہے آپ official آپ کی site ہے وہاں سے دوستو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو CRPF کی official website ہے تو ویڈیو کیسے لگا comment talks میں جارو بتائیے جائے ہند ونیمات رام